اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں شرط ساقب سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم اور بری فوج کے سربراہ انصداد دہشتگردی کے اسلامی فوج اتحاد کے جلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے ہیں اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینج پر احتجاجی دھرنے کے خاتمے کے لیے حکومت اور مذہبی جماعت کے مظاہرین کی قیادت کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا ہے حکومت اور مظاہرین کی قیادت کے درمیان دھرنوں کے خاتمے کے حوالے سے معاہدہ تیپ آنے کے بعد مظاہرین ملک بھر سے منتشر ہو رہے ہیں جی ایٹ کے رکن ملکوں کے شہری ہوابازی کے اداروں کے سربراہوں کے آج اسلام آباد میں جلاس میں ہوابازی کی سنت میں تحفظ کا عالی میار پر قرار رکھنے پر زور دیا گیا نیا اسلام آباد ائرپورٹ اگلے سال کے عوائل میں فعال کر دیا جائے گا چین پاکستان اقتصادی رہداری میڈیا فورم کا جلاس آج اسلام آباد میں ہوا جس کا مقصد رہداری کو ذرائع بلاخ کی مدد کے ذریعے فروب دینا مقوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف آج مکمل ہرطال کی گئی بیان مار میں روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف مظالم کی روک تھام کا جازہ لینے کی اقنامات پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کا خصوصی جلاس آئندہ ماہ کے آغاز میں ہوگا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں ایک کروڑ دس لاکھ سے زائد بچوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے لبنان کے صدر نے وزیراعظم کے استعفقی معطلی کے تناظر میں حکومت کے مستقبل سے متعلق ملک سیاسی رہنماؤں سے بات چیت کی ہے قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کرکٹ اورنمنٹ کے سیمی فائنل بودھ کو راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے ایفٹر بعد نے اول پاکستان انٹر بورڈ باسکٹ بول چیمپنشپ جیت لی ہے خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی ایک روزہ دورے پر آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی ایک روزہ دورے پر آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے کام بھی ان کے ہمراہ ہیں پریاس کے گورنر شہزادہ فیصل بن مندر السعود نے ہوائی اڈیپ اور وزیراعظم کا استفال کیا وہ انصداد دہشتگردی کے اسلامی فوجی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کریں گے اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے حکومت اور مذہبی جماعت کے مظاہرین کی قیادت کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے معاہدہ دھرنا اور ملک بھر میں مظاہروں کا سلسلہ ختم کرنے سے مطالقے معاہدہ کے تحت وزیر قانون زاہد حامد مصطافی ہو گئے ہیں مذہبی جماعت نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ قانون میں ترمیم ان کی وزارت کے ذریعے پارلمنٹ میں پیش کر گئی تھی مذہبی جماعت نے ختم نبوت کے قانون میں سات بی اور سات سی کی شکوں کی بحالی کو سراحا تاہم حسین راج زفر الحق کی ریپورٹ تیس دن میں منظریام پر لانے اور ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا مظاہروں کے دوران گرفتار کیے گئے تمام افراد کو تین دن میرے حق کیا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں گے مظاہرین کے خلاف آپریشن کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری بورٹ قائم کیا جائے گا وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت دھرنے کے دوران سرکاری اور نیجی املاک کے نقصان کا زالہ کرے گی معاہدے پر حکومت کی جانب سے وزید داخلہ ایسین اقبال اور سیکریٹری داخلہ اور مذہبی جماعت کے جانب سے علامہ خادم حسین رزوی پیر محمد افضل قادری اور محمد وحید نور نے دستخت کیے معاہدے کے تحت دھرنے کی قیادت نے ملک بھر میں تمام مظاہرین سے دھرنے اور احتجاج ختم کر کے اپنے گھروں کو واپس جانے کو کہا ہے حکومت اور مظاہرین کے درمیان معاہدے کے تناظر میں ملک بھر میں صورتحال معمول پر آ رہی ہے تازہ ترین اطلاعات کی مطابق تمام موٹر ویز اب گاڑیوں کے عام درف کے لیے کھلی ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے جڑما شہروں میں کیا تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے ہمارے اسلام آباد کی نمائندے زاہد حمید ہمارے ساتھ جالکون لائن پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا تازہ ترین صورتحال ہے جی زبیری ہم نے سیاسی اور جو مذہبی جماعتیں ان کی جانب سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنے دی جاتے رہے ہیں لیکن یہ دھرنا جو کہ فیض آباد انٹرچینج ہے جو کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا سنگم ہے اس وجہ سے جو ہے گزشتہ 21 روز سے جو ہے وہ زندگی یہاں پر دھرنے کی وجہ سے مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گی تھی لوگوں کو اپنے دفاتر اور بچوں کو اپنے تاریمی داروں میں پہنچنے میں کافی دکت پیش آ رہی تھی یہی وجہ ہے کہ آج جب یہ حکومت اور دھرنا قیادت کے مبین جو ہے موہدی کی خبر آئی تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں انہوں نے سکھا سانس لیا ہے اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ معمولات زندگی جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں فیض آباد کے جو گرد کے ایریاں ہیں آج جے پرنسیپل روڈ کلاب روڈ اور سوہاں وہاں صرف اپٹے اور جو کنٹینرز ہیں وہ ہٹا دیا گیا ہیں جبکہ فیض آباد میں جو ہے وہ رینجرز کا مکمل کنٹرول ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھرنا قیادت کی جانب سے بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں اور مظاہرین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا جو سمان ہے وہ پیک اپ کریں اور واپس جائیں اسی راولپنڈی اور اسلام آباد اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میٹرو بس سروس جو دھرنے کی وجہ سے کافی دنوں سے بند تھی اسے بھی اب بحال کر دیا گیا ہے اور فیض آباد کے گردے میں جو دکانیں ہیں وہ بھی کھل گئی ہیں جی جی اسلام آباد سے ریپورٹ کر رہے تھے زائد حمید اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور جہاں پر ہماری نمائندہ شازیہ مشتاق ہمارسہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شازیہ حکومت اور مظاہرین کے درمیان معاہدے کے بعد تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیجئے یہ نئی مذہبی جناتوں کے شہر لاہور اور تمجات کے مختلف علاقوں میں دھرنا ختم کرنے کے فیصلے کے بعد چونگی عمر سردو چوکر نیاز سے ایک مزنگ مانگا منڈی اور کہنہ میں راستہ جو ہے تو ٹرافک کے لئے کھول لیے گئے ہیں اور سیڈو بس سرگو کی جو اس لئے کس دنوں سے بند تھی شہر میں اب ممون پر چل گئی ہے بی سیو لاہور سنیر احمد سعید نے اس حوالے سے بتایا کہ پیٹرولیہ مشنوات کی صورتحال کنٹرول میں ہیں اور ٹرافک کی روانی کے ساتھ ہی شہر پورا آئل ڈیپو سے پیٹرولی مشنوات کی سپلائی جو ہے وہ بھی ممون پر آئے گئی ہے تاہم انہوں نے عوام سے التماس کی ہے کہ پیٹرول کے ختم ہونے کے خدشے سے زائد پیٹرول نہ دلوائیں اس حوالے سے مزیر ریلوے خاضر سعید رکیت نے دھرنے کے بعد اب ٹرینوں کی بحالی کے حوالے سے اہم اسلاس وہاں نے کیا اور اسلاس نے بتایا گیا کہ کالا کھٹائی نیسن کالگا اور کالا شاکاکو کے پیٹرول کے پیٹرول کے پیٹرول جو ہیں وہ بحال کر دیئے گئے ہیں موطردے کو بھی تمام طرح پیٹرول کے لیے کھول دیا گیا ہے شیغو پورا ججہ والا سیسن آباد سرگودہ اور صاحبال کے مختلف علاقے کو اب دھونے سے کلیئر کروا لیا گیا ہے اور ٹرافک جو ہے وہ ممون پر آ رہی ہے جی بہت شکریہ شیاضیہ مشتاق آپ ہمارے ساتھ تھیں لاہور سے حکومت اور مظاہرین کے درمیان معاہدے کے بعد کی تازہ ترین صورتحال آپ ہمارے نمائندوں سے جان رہے ہیں اور اب چلتے ہیں کراچی جہاں پر ہمارے نمائندے محمد وقاس ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی وقاس اب کیا صورتحال ہے اور ٹریفک اور کاروباروی مراکس کے بارے میں کچھ بتائیے جی بلکل بلکہ دیگر حصوں کی طرح کراچی کے مختلف علاقوں جن میں نمائش الاسف اسکوائل، سراب گوٹ، تاور اور ہم ایورٹ سردہ سید اٹھارہ مقامات پر جاری اعتجازی دھنے ختم ہو گئے ہیں اور مظاہرین پورا منطور پر منتشیر ہو گئے ہیں اعتجازی دھنوں کے اختیتام کے بعد معامل زندگی بحال ہو گئی ہے اور شہر کی شہراؤں پر پبلک پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کی وہاں ہو گئی ہے آجر برادرین نے پولیس اور رینجرز کے تاور سے تمام آرکٹیں کھولی ہیں جبکہ بازاروں میں اس وقت بھی گیمہ گیمہ دیکھنے میں آئی ہے دوسری جانب سراب گوٹ اور الاسف اسکوائل کے بعد کراچی سے اندرون ملک پیٹرولیم مصنوعات کی فرامی بھی شروع ہو گئی ہے اس کے لیے جو آج تعلیمی ادارے سے اندر بند کی گئے تھے وہ بھی کل سے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور امام جامعات کے اندر معاملات کے مطابق جو ہے اور سرگر میں شروع ہو جائیں گی جی کراچی کی صورتحال آپ نے سنی وقات سے آپ کا بہت شکریہ اب چلتے ہیں پشاور جہاں پہ ہماری نمائندے جہور علی موجود ہیں جی جہور علی کیا تازہ ترین صورتحال ہے آپ کے پاس جی نائم حکومت اور مظاہرین کی قیادت کے درمیان معاہدے کے بعد پشاور میں رنگ روڈ جمیل چوک میں دوروں سے جاری مظاہرہ آج دوپہر کو ختم ہو گیا مظاہرے کے شرکہ پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے اور رنگ روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لئے کول دیا گیا بندوں میں انڈس ہائیوے پر ڈومین کے قریب شڑک کو ٹریفک کے لئے کول دیا گیا اسی طرح پشاور اسلامباد موٹروے پر ثوابی انٹریچینز کی قریب رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں اور ٹریفک روان دوا ہے اس کے ساتھ سوبے اور فاتح کی تمام شہرہوں پر عام درفت کے لئے کھلی ہیں بہت شکریہ جہور علی آپ ہمارے ساتھ پشاور سے اور اب آخر میں چلتے ہیں کوئٹا جہاں پر آفتاب شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آفتاب شیرازی آگاہ کیجئے گا آپ حکومت اور مظاہرین کے معاہدے کے بعد کی کیا صورتحال ہے کوئٹا میں جی نہیں تو بہری میں ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اوٹھل میں مظاہرین نے آج صبح آر سے ڈی شہرہ کو بلوک کر دیا تھا تاہم بعد ادا انتظامیہ کے ساتھ گفت و شنید کے نتیجے میں مظاہرین نے شہرہ کو کھولنے پر آمادی داہر کی اوٹھل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور قانون تحفظ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بھی رہلیاں نکالی گئیں اس کے علاوہ خاران اور سبی کے اضلاع میں بھی اتجادی رہلیاں نکالی گئیں اس موقع پر مظاہرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قانون تحفظ نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پرجوش نعرے بھی لگائیں تاہم ان تمام علاقوں میں کہیں سے بھی کسی بھی قسم کے ناخرکوار واقعے کے رونما ہونے کی بلا موضوع نہیں ہوئی اس کے علاوہ خاران اور سبی کے اضلاع میں بھی اتجادی رہلیاں نکالی گئیں اور سبی میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہر کال بھی کی گئیں تاہم تمام اضلاع کی انتدامیہ کی جانب سے مصفت اور مضاکرات کے نتیجے میں دھردیں اور اتجادی رہلیاں پر امن طور پر اختتام پدیر ہو گئیں ایسے تمام علاقے اور سڑکیں جہاں پر مضاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر رہی کر رکی تھی انہیں انتدامیہ کی کوششوں سے ہٹا لیا گیا اور تمام علاقوں میں معمول کی زندگی تقریباً بحال ہو چکی ہے سڑکوں پر ٹرافک اور عوام کی نکل و حمل بھی بھوری طرح بحال ہو چکی ہے تمام دکانے اور تجارتی ادارے بھی دوبارہ کھول دیئے گئے ہیں اسلام آباد ہائے کورٹ نے آج فیض آباد دھرنے کی سماعت آئندہ پیر تک ملتبی کر دی جسٹس شوکت عزیز صدیقی مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں کمیشنر اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ معاہدے کے بعد اب فیض آباد انٹرچینج چند گھنٹے میں خالی کرا لیا جائے گا وزیر داخلہ حاصل اقبال نے عدالت میں کہا کہ حکومت نے ملک کے بہترین مفاد میں یہ اقدام کیا ہے انہوں نے کہا کہ پوجی قیادت نے معاہدہ تیکرانے میں اہم کردار ادا کیا وزیر داخلہ حاصل اقبال نے پاکستان تلویجن سے گفتگو میں یقین ظاہد کیا ہے کہ حکومت اور مذہبی جماعت کی طرف سے معاہدے پر حقیقی معنوں میں عمل درامت کیا جائے گا وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کوچھ اسلوبی سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی مگر چند ناکام سیاستدانوں نے مظاہرین کی حمایت کر کے اس مقصد کو نقصان پہنچایا انہوں نے کہا کہ حکومت نے بہترین ممکنہ پولیسیاں اختیار کرتے ہوئے ملک کو ناگہانی صورتحال سے بچایا ہے اور قومی اداروں نے بھی امن کی بحالی کے لیے کوششیں کی ہیں سینٹ میں قائد ایوان راجہ زفرالحق نے کہا ہے کہ اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے تمام حقائق ایک دو روز میں ایوان میں پیش کیے جائیں گے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر پارلمنٹ میں بحث بھی کروائی جا سکتی ہے اس سے پہلے سینٹ کے چیئرمن نے کہا کہ وزیر آزم یا وزیر داخلہ کو مظاہرین کے ساتھ تیپ آنے والے معاہدے سے متعلق ایوان کو آگاہ کرنا چاہیے تھا سینٹ نے آج پانچ قراردادیں منظور کی ان قراردادوں کی منظوری کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد اکرم خان آج ایوان نے پانچ قراردادیں بات کی گئیں پہلے قرارداد میں ایوان نے مصر میں ایک محصر میں پراشر گردانہ حملے میں ہلاک ہونے والے لوگوں کے لیے دوکھ اور غم کا اظہار کیا گیا دوسری قرارداد میں حکومت سے زیادہ بنوں کی تحصیل دومیل کے مقام منگل میلہ میں نیشن بینک کی شاہ قائم کرنے کی سفارش کی گئی دوسری قرارداد میں حکومت سے تاستان سرک کے دلیر یا جانے والے ظاہرین کی سکیورٹی کو سخت بنانے کیلئے کہا گیا چوتھی قرارداد میں حکومت سے نطالبہ کیا گیا کہ ملک میں اسرہ نماغ کھلینوں کی تیاری درامند اور فوقت پر تابندی آئیت کی جائے پانچوی قرارداد میں حکومت سے سرکاری ملازمین کے لیے کار موٹر سائیکل اور ہاؤس بیلڈنگ ایڈوانس پر سوٹ کو ختم کرنے کی سفارش کی گئی یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ فیضہ بات دنے کے حوالے سے چیومن نیا ریزار بانی میں پہ ریمارکس نے کہا کہ حضور اعظم یا حضور داخلہ کو دنے والوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے حوالے سے ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا اس موقع پر لیزار بن ہاؤس راجہ زفر اللہ نے ایوان کو یقین دلایا کہ اید یا دو دن میں تمام حقات ایوان کے سامنے رکھتی ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک مکمل بحث کا بھی انکام کیا جا سکتا ہے جی اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی خلاف العزیز یا سٹیل میل رفرنس کی سماعت کل تک ملتبی کر دی ہیں مقدمے کی سماعت جج محمد بشیر کر رہے ہیں یہ قبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں آٹھ ترقی پذیر ممالک کی تنظیم ڈی ایٹ کے رکن ملکوں کے شہری ہوابازی کے سربراہوں اور ماہرین کا گیارمہ اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوا جس میں اس شعبے میں درپیش مشکلات اور مستقبل کے تعاون کے پہلوں پر غور کیا جا رہا ہے مزید تفصیل جانتے ہیں نمائندہ کنزہ ہمامجید سے ترقی پذیر آٹھ یعنی ڈی ایٹ کے ہوابازی کے ورکنگ گروپ کے گیارمہ اجلاس کے انوان رکن ممالک میں اقتصادی اور معاشرتی نمو پر تفسرہ کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشہر برائے ہوابازی سردار مہتاب احمد خان نے کہا کہ مذکوران وانکم عوام کے فائدے کے لیے بروے کار لانے کی اشد ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ڈی ایٹ ممالک میں حفاظت اور کارکردگی کے میارات کو برقرار رکھ کر ہی رابطے اور مستحقم ترقی کے احتاف حاصل کیے جا سکتے ہیں سردار مہتاب احمد خان نے ڈی ایٹ ممالک کے درمیان حفاظتی قوانین کو ہم آہنگ کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ رکن ممالک نہ صرف معلومات مہارت اور ائرپورٹ سیکیورٹی کی بہترین طریقوں کو شیئر کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقنیقی تربیت میں بھی مزید تعاون کر سکتے ہیں ترکی کے ٹرانسپورٹ، جہاز رانی کے امور اور مواصلات کے ڈپٹی انڈر سیکریٹری اورہن بردل نے کہا کہ ان کا ملک ڈی ایٹ رکن ممالک کے ساتھ ہوابازی کے شعبے میں تجربات شیئر کرنے کے لیے تیار ہے ڈی ایٹ کے سیکریٹری جنرل سید علی محمد موسوی نے کہا کہ ڈی ایٹ کے ہوابازی کے ورکنگ گروپ کا مقصد پالیسی سازوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ہوابازی کے شعبے میں جدید رجحانات سے آگاہی فراہم کرنا ہے سیکریٹری جنرل ڈی ایٹ نے امید ظاہر کی کہ ہوابازی کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کے اختتام پر اس شعبے کے مسائل کے ٹھوس حل نکالے جائیں گے جسے ڈی ایٹ ممالک کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے اس موقع پر پاکستان سیول ایوییشن آتھارٹی کی ڈیریکٹر جنرل ائر مارشل ریٹائٹ آسم سلیمان نے کہا کہ ہوابازی کے شعبے کی تمام سرگرمیوں کے میار کو ترقی پذیر سے ترقی آفتہ بنانے کی سخت ضرورت ہے اجلاس میں تمام آٹھ ممالک کے وفود نے شرکت کی بعد میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ ہوابازی کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر سردار مہتاب احمد خان نے کہا کہ پانچ نئے ائرپورٹ پر کام جاری ہے جس میں سے چار اگلے سال فعل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا نیا ائرپورٹ اگلے سال کی پہلی سہمائی میں فعل ہو جائے گا سردار مہتاب احمد خان نے کہا کہ رابطہ سنکوں پر کام اگلے سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ گوادر ائرپورٹ پر کام اگلے سال شروع ہو جائے گا چین پاکستان اقتصادی رہداری کا تیسرا فورم آج اسلام آباد میں ہوا مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی نمائندہ فریہ حسن سے فورم کا اینکات پاک چائنہ انسٹیٹیوٹ اور چین کے سفارت خانے کے اشتراک سے کیا گیا تھا اس کا مقصد دونوں ملکوں کے ذراعہ بلاک کے درمیان تعاون کو فروغ دینا تھا فورم کی اقتطاہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کے بارے میں پانیمانی کمیٹی کے چیرمین مشاہد حسین سید نے کہا کہ سی پیک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے عوامی سطح پر روابط اور میڈیا کے مابین تعاون انتہائی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبیں دہشتگردی اور انتہا پسندی کا موسر جواب ہیں اور ان منصوبوں کی میڈیا کے ذریعے تشہیر سے ان کے مکمل مقاصد کے حصول میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان کے مستقبل کے لیے چین کے اعتماد کا مظہر ہے جس سے اس کے کونے کونے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سینٹر عبدالقیوم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری نہ صرف ایک منصوبہ ہے بلکہ ایک معاشی تصور ہے پاکستان میں چین کے سفیر جاو جنگ نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کا میڈیا فورم ہمارے عالی سطحی تعاون اور شراکتداری کا مظہر ہے اور یہ منصوبہ کامیابی سے تکمیل کے لیے مزید ذمہ داری کا منتقاضی ہے چینی سفیر نے چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کو پورے خطے تک بڑھانے پر زور دیا کیونکہ چین پاکستان اقتصادی رہداری بہتر روابط اور پر امن ہمسائیگی کا منصوبہ ہے سی پیک میڈیا فورم میں چین سے آئے ہوئے چینی ذراعہ بلاک کے ساتھ رکنی وفت کے علاوہ پاکستان کے ذراعہ بلاک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ریلوے کے وزیر خاجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کے بنیادی دھانچے کے میار اور ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا آج لاہور میں ریلوے ہیڈکوارٹرز میں عالی سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے، نیس پاک اور NLC سمیت تمام اداروں کو بہترین میار کے ساتھ ترقیادی منصوبوں کی بروقت تکمیل جکینی بنانی چاہیے خاجہ ساد رفیق نے ریلوے حکام سے کہا کہ وہ اکارا ریلوے سٹیشن کی فنشن کے کام سمیت تمام کام اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ تک مکمل کریں اور سٹیشن کو محول دوست بنانے کے لیے وہاں درق بھی لگائیں سندھ کے گورنر محمد زبیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان اقتصادی تعلقات کی مضبوطی سے پاکستان میں وہ غربت میں کمی اور ترقی کی رفتار تیز کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے آج کراچی میں پاکستان میں کام کرنے والی جاپانی کمپنیوں کے نمائندوں کے ایک وفت سے ملاقات میں کہا کہ کئی ملتائے نیشنل کمپنیاں کامیابی سے شہر میں کام کر رہی ہیں جاپانی تاجروں نے گورنر کو بتایا کہ ان کی کمپنیاں کراچی میں مزید سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپ بھی رکھتی ہیں ادھر پاکستان میں فلپائن کے سفیر کی سربراہی میں پاکستان فلپائن بزنس فورم کے ایک وفت نے بھی کراچی میں گورنر سے ملاقات کی اور پاکستان میں کاروباری مواقع پر تبادلے خیال کیا کراچی میں چپتازیہ کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے نکالا گیا جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسین یان ایرانیان میں ختم ہو گیا پولس نے لارکانہ میں ساتھ مطلوب مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے جن کے قبضے سے خطیار بھی برامت کی گئے ہیں بڑھتے ہیں مزید ملکی خبروں کی جانب پنجاب کی وزیرالہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فرامی یقینی بنانے کے لیے عربوں روپے خرچ کے جا رہے ہیں انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتی ہوئے کہی جس میں شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا کیا وزیرالہ نے کہا کہ صوبائی حکومت شہر کے خوبصورتی اور ترقیق عمل تیز کرنے کے لیے مختلق منصوبے مکمل کر رہی ہے شہرام کے قومی ادارے نے ڈیرہ اغازی خان نوڈن بائی پاس منصوبے کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے جس پر چار ارب چوبیس کروڑ روپے لاغت آئے کی منصوبے کی منصوری ادارے کے چیئرمن اشرف تارڑ کے ذریعہ صدارت اگزیکٹیو بورٹ کے اجلاس میں دی گئی اٹھارہ کلومیٹر طویل چار رویا بائی پاس اٹھارہ ماہ میں مکمل ہو جائے کی خیبر پختونخواہ کے گوڑنر اقبال زفر جھگڑا نے کہا ہے کہ فاتح اصلاحات پر عمل درامت سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا انہوں نے آج پشاور میں جنوبی وزیرستان کے صاحبیوں کے ایک وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل قریب میں فاتح میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر نوے ارب روپے خرچ کیے جائیں گی اور فاتح میں تیزی سے ترقی یقینی بنانے پر گوڑنر کا شکریہ ادا کیا خیبر پختونخواہ حکومت افضائشی ہیوانات اور ڈیری کی ترقی کے لیے دو ارب روپے خرچ کر رہی ہے مزید تفصیلات پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے اس حوالے سے لائیسٹاک اینڈیری ڈولیمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے ہزارہ ڈیویجن میں چار تحقیقی مراقض قائم کیے جائیں گے اسی طرح صوبائی حکومت نے لائیسٹاک کے شعبے میں جدید ٹکنالوجی مضارب کرانے کے لیے پچاس کل روپے مختص کیے ہیں ترجمان نے مزید بتایا کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں کسانوں کو جدید ٹکنالوجی سے روشناس کرانے کے لیے مختلف سمینارز اور ورکشاب کا بھی اختمام کیا جا رہا ہے گلگت پلتستان کے وزیرعالہ حافظ حفیظ الرحمن بودھ کے روز گلگت میں کھلی کچھری میں عوام کے مسائل سنیں گے گلگت پلتستان حکومت بجلی کی قلت پر قابو پانی کے لیے پن بجلی کے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے ہمارے سارے ٹیلفون لائن پر موجود ہیں شیر محمد اس حوالے سے ہمیں مزید تفصیل بتائیں گے جی شیر محمد جی شکریہ محمد پانی و بجلی گلگت پلتستان کے ایک ترجمان نے ریڈیو پاکستان کو آج بتایا کہ گلگت میں پن بجلی کے تین جاری منصوبیں آئندہ سال جون تک مکمل کیے جائیں گے اور ان منصوبوں پر ہناسکی کروڑ روپے سے زائد رقم پرش ہوگی ترجمان کا کہنا تھا کہ جاری پن بجلیگروں میں دائی میگا وارڈ کارگنالا پن بجلیگر منصوبہ دو میگا وارڈ جگلوٹ سوئی کہ حلاوہ دنیور کے مقام پر ایک میگا وارڈ پن بجلیگر شامل ہیں ان منصوبوں کی تکمیل سے سارے پانچ میگا وارڈ بجلی مزید سسٹم میں شامل ہوگی جس سے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں مزید کمی ہوگی ترجمان کا کہنا تھا کہ سردیو کے دوران نالا جات میں برق جمعے کے باعث پانی کم ہوتا ہے جس سے بجلی کی ساکھ سی ست پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ بجلی کا استعمال مناسب کر کے اور باری برقی آلات پی کورز کے دوران استعمال سے اشتراف کر کے سردیو میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کو کم کیا جا سکتا ہے جی جی شکریہ شیر محمد آپ گلگت سے ہمارے ساتھ تھے بلوچستان ہائی کورٹ کی سینئر جج سیدہ تاہرہ سفتر نے آج کوہٹا میں ایک تقریب میں ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھایا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکانزئی بیرون ملک دونے پر گئے ہیں بلوچستان حکومت شرح خاندگی میں اضافہ کے لیے شعبہ تعلیم کے فروغ کے لیے اقتامات کر رہی ہے عالی تعلیم کے صوبائی سکریٹری عبداللہ جان نے آج جی پاکستان کے کوہٹا کے نمائندے کو بتایا کہ ایک عرب تیس کروڑ روپے سے زیادہ کی لاغت سے کل عبداللہ میں ایک کیڈٹ کالج تعمیر کیا جا رہا ہے زلہ پشین میں بھی ایک عرب روپے سے زیادہ لاغت سے ایک کیڈٹ کالج زیرے تعمیر ہے اساتذہ کو پشاورانہ تربیت کی فراہمی کے لیے کوہٹا میں ایک اکیڈمی بھی تعمیر کی جا رہی ہے جس پر بائیس کروڑ بیس لاکھ روپے سے زیادہ لاغت آئے گی ریڈیو خبرنامے میں ہم شامل کرتے ہیں کشمیر سے مطالق خبریں آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدرخان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور بھارت اور کشمیر کے مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید حریت رانماؤں اور کارکنوں سے روا رکھے جانے والی ناروا سلوک کی شدید مضمت کی ہے آج مظفر آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ آبادی میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس نے لوگوں کو سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کا حق دینے سے انکار کر دیا ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بادشاہ خان جی بادشاہ خان تفصیلات سے آگار کیجئے گا شکریہ نائن زبیری وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت کے انتہا کر رکھی ہے بھارت اور اس کے قابض افواج کشمیری قوم کو حرید قیادت سے دور رکھنے کے لیے غیر آئینی غیر قانونی اور غیر انسانی حد کردے استعمال کر رہی ہے اور تحریک ازادے کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کے جاریانہ رویہ کے باعث جنبیشہ کا آمنداؤ پر لگا ہوا ہے راجع فاروق خیدر خان نے انسان حقوق کے عالمی اداروں سے اپیل کی کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم حریت قیادت کے خلاف انتقانی کاروائیوں شخصی اور مذہبی ازادی پر پابندی اکرانوٹس لے اور بھارت کو ظالمانہ انتقانی حربوں سے بال رکھے انہوں نے سینئر حریت رہنمائی حسین ملک کے گریفتاری اور بیروائز عمر فاروق کے نظربندی کے شدید الفاظ میں مضمت کی اور ازاد حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں گریفتار و محبوس حریت رہنماؤ اور دیگر قیدیوں سے اگجیتی قائدار کیا اور کہا کہ بیس کیم کی حکومت کشمیری حریت قائدین کے کال کی برپور حمایت کرتی ہے مزفر آباد سے رپورٹ کر رہے تھے بادشاہ خان آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا آزاد جمہو کشمیر حکومت نے پورے آزاد جمہو کشمیر میں 3G اور 4G سرویس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں دور دراز علاقوں اور کنٹرول لائن سے ملقہ علاقوں کے عوام کو تیز رفتار انٹرنیٹ سرویس کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے یہ فیصلہ وزیراسم راجہ فاروق حیدر خان کی زیر صدارت انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ایک اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں ای گورنرز کے فروغ کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ظلی دفاتر کے درمیان رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا راجہ فاروق حیدر خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ لوگوں کا قیمتی وقت بچانے کے لیے پنجاب حکومت کی طرز پر تمام مرکزی اور ظلی دفاتر کا آپس میں رابطہ قائم کریں انہوں نے ڈپٹی کمیشنر اور تحصیل دفاتر میں ویڈیو کانفرنس کے انتظامات کرنے کی بھی ہدایت کی اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے اجلاس کو ریاست میں ای گورنرز کے بارے میں بتایا مخوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید کشمیریوں کے ساتھ جاری غیر انسانی سلوک کے خلاف آج مکمل ہڑتال کی گئی ہڑتال کی اپیل سید علی کے لانے میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل مشترکہ حریت قیادت نے کی تھی سری نگر اور وادی کے دیگر ازلام بھارتی فوج پولیس اور پیرا ملٹری سینٹرل ریزرف پولیس فورس کو بھاری تعداد میں تائنات کیا گیا تھا کٹپکی حکام نے سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کر دیا جبکہ سید علی کی اعلانی دوہزار ست سے حیدر پورا سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر مسلسل نظر بند ہیں قابض حکام نے جمعہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمن محمد یاسین ملک کو مائی سو ماہ میں ان کے گھر سے گرفتار کر کے سینٹرل جیل سری نگر منتقل کر دیا بانی پورا کے علاقے حاجن میں آج احتجاجی مظاہرین پر بھارتی پورسز کی پیلٹ فائرنگ سے خاتون سمیت کا یہ افراد زخمی ہوئے بھارتی تحقیقاتی ادارے نائے کی خصوصی عدالت نے ایک جھوٹے کیس میں حسب المجاہدین کی سربراہ سید صلاح الدین کے فرزن شاہد یوسف کی عدالتی ریمان میں بائیس دسمبر تک توسیح کر دی ہے ادھر بارہ مولہ میں بھارتی فوج کی طرف سے منقب کرائے گئے چنار پریمیر لیگ کے فائنل میچ کے دوران کنزر کے کرکٹ گراؤن میں تماشائیوں نے بوم بوم آفریدی اور کشمیر مجاہدین کے حق میں نعرے بلند کیے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشت کی جا رہی ہیں خبرنامے میں شامل آج کی ٹاپ سٹوریز وزیر آسم اور بری فوج کے سربراہ انصداد دہشتگردی کے اسلامی فوجی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارل حکومت ریاض پہنچ گئے ہیں اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینج پر اتجاجی دھرنے کے خاتمے کے لیے حکومت اور مذہبی جماعت کے مظاہرین کی قیادت کے درمیان معاہدات تیپ آ گیا ہے حکومت اور مظاہرین کی قیادت کے درمیان دھرنوں کے خاتمے کے حوالے سے معاہدات تیپ آنے کے بعد مظاہرین ملک بھر میں منتشر ہو رہی ہیں ڈی ایٹ کے رکن ملکوں کے شہری ہوابازی کے داروں کے سرپراہان کے آج اسلام آباد میں اجلاس میں ہوابازی کی سنت میں تحفظ کا عالمیار پر قرار رکھنے پر زور دیا گیا نئے اسلام آباد ائرپورٹ اگلے سال کے عوائل میں فاعل کر دیا جائے گا چین پاکستان اقتصادی رہداری میڈیا فورم کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا جس کا مقصد رہداری کو ذرائب لاح کی مدد کے ذریعے فروغ دینا ہے میں انمار میں روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف مظالم کی روکتہام کا جائزہ لینے کی اقدامات پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کا خصوصی اجلاس آئندہ ماہ کے آغاز میں ہوگا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ بچوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل بودھ کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی اور اب بڑھتے ہیں بین الاقوامی خبروں کے جانے سعودی عرب آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ سے جدہ میں تمام پولیسیوں میں صحت کے موضوع پر اسلامی تامن تنظیم کے وزراء صحت کی چھٹی کانفرنس کی میزبانی کرے گا تین روزہ کانفرنس میں تنظیم کے روک ملکوں کے وزراء صحت کی سربراہی میں بفود اور علاقہی اور بین الاقوامی مبصر اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے کانفرنس میں ہیلتھ دوہزار چودہ سے دوہزار تئیس کے بارے میں اسلامی تامن تنظیم کے سٹرٹیجک لاحمل کے آداب کے حصول کے لیے صحت کے نظاموں کو فروغ دینے کے کئی موضوعات پر غور کیا جائے گا چینی ماہرین نے کہا ہے کہ چین کو نشانہ بنانے کے لیے بیرہن میں بھارت کی فوجی مشقیں غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قانون کی خلاف فرزی ہیں چین کے اخبار گلوبل ٹائمز نے بھارتی ذرائع بلاک کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ بیس سے چوبیس نومبر کے دوران بھارت کے انڈیمان اور نکوبار جزائر میں فوجی مشق بہرہن کے علاقے میں چین کی سمندری نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے کی گئی ہے بیجنگ میں بہری امور کے ماہر لی یہ نے کہا ہے کہ اس مشق کو بہرہن میں چین کی جوہری اور روایتی آپ دوزوں کی باقائمگی سے عام دورف کو روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی پانیوں میں چین کی عام دورف کو نشانہ بنانے کی فوجی مشق قیر ذمہ دارانہ ہے کیونکہ چین نے کبھی بھارت کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالا شنگھائی انسٹیٹور فور انٹرنیشنل سٹیڈیز میں جنوب ایشیا کے امور کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ بہرہن میں چین کے بہری جہازوں اور عابدوں کی عام دورف پلکل جائز اور قانونی ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کانونسل کا خصوصی اجلاس آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ کو متوقع ہے جس میں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام بے حرمتی اور دوسرے جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا میانمار کے صوبہ راخائن میں پرتشدد واقعات کے باعث اگست سے اب تک چھوہ لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش جا چکے ہیں پروپ فرانسز آج میانمار کے دورے پر پہنچے جہاں وہ ملک کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے دورے کے آغاز پر پوپ نے ینگون میں میانمار کی فوج کے سربراہ سینئر جنرل من آنگ ہلیانگ سے ملاقات کی پوپ ماضی میں میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی مضمت کر چکے ہیں پروپ فرانسز منگلہ دیش بھی جائیں گے جہاں وہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر روہنگیا پناہ گھرزینوں سے ملاقات کریں گے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں ایک کروڑ دس لاکھ سے زائد بچوں کو انسانی بنیادوں پر فوری امداد کی ضرورت ہے اردن کے دار حکومت امان میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشرق گستہ اور شمالی افریقہ کے لیے یونسف کے ریشنل ڈائریکٹر گیریٹ کیپلیرے نے کہا کہ یمن دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جنہیں غزائی قلط کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دھائی سال میں تقریباً پانچ ہزار بچے ہلاک یا شدید زخمی ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہزاروں سکول اور ہسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور آج یمن میں بیس لاکھ بچے شدید غزائی قلط کا شکار ہیں لبنان کے صدر مائیکل آون نے وزیراعظم سعد حریری کے واپس لیے گئے استحفے کے تناظر میں حکومت کے مستقبل کے حوالے سے ملک کے سیاسی رہنمائوں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں صدر مائیکل آون نے آج حزباللہ کے پارلمانی بلوگ کے سربراہ محمد راد سے ملاقات کی جنہوں نے بعد میں صحابیوں کو بتایا کہ ملاقات میں حکومت کو بحل کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم سعد حریری نے اس ماہ کی چار تاریخ کو سعودی عرب میں استحفے کا اعلان کیا تھا جس سے ان کے اتحادی حکومت اور ملک بہران سے دو چار ہو گیا تھا تاہم انہوں نے وطن واپسی کے بعد استحفہ واپس لے لیا تاکہ باتچیت کے لیے وقت مل سکے انڈونیشیا میں حکام نے جزیرہ بالی میں آتش فشاں پہاڑ آگنگ کے گرد مزید علاقہ خالی کراتے ہوئے انتہائی چوکسی کی حالت کا اعلان کر دیا ہے بالی ائرپورٹ بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے چار سو پینتالیس پرواز متاثر ہوئی ہیں جبکہ کم سے کم انسٹھ ہزار مسافر پھنس گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ پہاڑ سے سیاد دھوان اور راک اٹھ رہی ہے انہوں نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ پہاڑ سے گرنے والے پتھروں اور ملبے سے دور رہیں زمبابیہ کی اس سیکیورٹی فورسز نے مزید کہا ہے کہ فوج کی جانب سے اقتدار سمحلنے کے دوران پیدا ہونے والے بوران کے بعد صورتحال دوبارہ معامل پر آ چکی ہے دارل حکومت حرارے سے جاری مشترکہ بیان میں سیکیورٹی فورسز نے سابق صدر رابرٹ موگابی کے استیفے اور ان کے پیش رو ایمرسن مینہ گاوہ کے اقتدار سمحلنے کے بعد لوٹ مار فارمز اور گھروں پر قبضوں کے واقعات کی اطلاع دی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس آئین کے تحت اپنے مقررہ فرائض سمحلے گی اور فوج کی ساتھ مشترکہ گشت کرے گی آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ آیاز اسلم سٹوڈیو پہنچ چکے ہیں کھیلوں کی خبریں سنتے ہیں بہت شکریہ نیم زبیری کھیلوں کی دنیا میں سب سے پہلے بات کریں گے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کی قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کے سیمی فائنلز بودھ کے روز راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے پہلے سیمی فائنل میں لاہور وائٹس کا مقابلہ فیصل آباد وائٹس سے ہوگا جبکہ دوسرے سیمی فائنل میچ میں لاہور بلوس فارٹا کے مددے مقابل ہوں گے ٹورنمنٹ کا فائنل میچ جمعیرات کے روز کھیلا جائے گا ایبٹ آباد نے کل پاکستان انٹر بورٹ باسکٹ بال چیمپنشپ 2017 جیت لی ہے ایبٹ آباد باسکٹ بال ٹیم نے آج سٹی سپورٹس کمپلیکس ایبٹ آباد میں دفاعی چیمپن فیصل آباد کو شکست تھی ٹورنمنٹ کی تیسری پوزیشن کے میچ میں لاہور نے راولپنڈی کو دلچسپ مقابلے کے بعد ہرا دیا انٹر بورٹ سپورٹس کمیٹی کے چیئرمن جہانداد خان ایبٹ آباد کے تعلیمی بورٹ کے چیئرمن پروفیسر محمد سجاد خان اور خیبر پختونخواہ سپورٹس بورٹ کے سابق ڈاریکٹر تارک محمود نے کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹروفیاں تقسیم کی اسلام آباد میں وابڈا نے فیصل آباد میں ہونے والا کل پاکستان توصیف انٹرنیشنل فوٹبال ٹورنمنٹ جیت لیا ہے اسلام آباد وابڈا نے فائنل میں لیسکو کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دی جس کا فیصلہ پینلٹی کیکس کی بنیاد پر کیا گیا اور ایشیس سیریز سے مطالق آپ کو بتائیں کہ برسپن میں پانچ میچوں کی ایشیس سیریز کے پہلے میچ میں اور اسٹیلیا نے انگلینڈ کو دس وکٹوں سے شکست دے دی سکوٹ یہ رہا انگلینڈ پہلی اننگز تین سو دو رنز اور دوسری اننگز میں ایک سو پچانوے رنز اسٹیلیا پہلی اننگز تین سو اٹھائی سنس اور دوسری اننگز ایک سو تہتر رنز ڈیویڈ وارنر اور کیمرون بینکرافٹ نے اسٹیلیا کے لیے ایک سو تہتر رنز کی اوپننگ شراکتداری قائم کی وارنر نے ایک سو انیس گیندوں پر ستاسی رنز بنائے جبکہ بن کرافٹ نے ایک سو بیاسی گیندوں پر بیاسی جنس کی اننگز کھیلی دونوں کھلاڑیوں نے دوسری اننگز میں حدف کے تاکم میں سب سے بڑی اوپننگ شراکتداری کا ستاسی سالہ پرانا ریکارڈ پھی توڑ ڈالا یہ ساتھوہ موقع ہے کہ آسٹیلیا نے ایشیس سیریز میں انگلینڈ کو دس وقتوں سے شکست دی ہے جس کے بعد میزپان ٹیم گابا کے میدان میں انتیس سال سے ناقابل شکست ہے دوسرا ٹیسٹ میچ ہفتے کو ایڈلیڈ آول میں کھلا جائے گا جو کہ ایشیس کا پہلا ڈے این نائٹ ٹیسٹ میچ ہوگا اور اب بات کرتے ہیں انڈیا اور سری لنکا کے درمیان جاری سیریز کی بھارت نے ناکپور میں دوسرے ٹیسٹ کے چوتھے روز سری لنکا کو ایک اننگز اور دو سو انتالیس رنز سے شکست دے کر سیریز میں ایک صفر سے برطری حاصل کر لی ہے سری لنکا نے دن کا آغاز اکیس رنز ایک کھلاڑی آؤٹ پر شروع کیا سری لنکا کی پوری ٹیم دوسرے سیشن میں ایک سو چھاسٹ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی آف سپینر روی چندر اشون نے میچ میں مجموعی طور پر ایک سو تیسٹ رنز کے عویس آٹھ کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی سری لنکا کپتان دنیش چندیمن نے اپنی ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ ایک سٹھ رنز سکور کیے تیسٹا اور آخر ٹیسٹ میچ ہفتے سے نئی دلی میں شروع ہوگا بھارتی سپینر روی چندر اشون نے ٹیسٹ وکٹ میں تین سو وکٹیں مکمل کر لی ہیں انہوں نے یہ سنگمیل چوون میچز کھیل کر حاصل کیا جبکہ آسٹریلیا کے معروف فاسٹ باولر گینیس لیلے نے یہ عزاز چھپن میچ کھیل کر حاصل کیا تھا اور اب سکواش مردوں کی عالمی سکواش چیمپینشپ فرانس کے شہر مرسل میں آتھ شروع ہو گئی ہے چار کھلاروں پر مشتمل پاکستان سکواش ٹیم ایونٹ میں حصہ لے رہی ہے جو کہ اتوار تک جاری رہے گا پاکستان سکواش فیڈریشن کے عزازی سیکیٹری تاہیر سلطان نے اے پی پی سے گفتگو میں بتایا کہ ہمیں امید ہے کہ اس میگا ایونٹ میں کھلاری بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے ٹیبل ٹینس کے دنیا سے آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیبل ٹینس چیمپینشپ کے لیے کھلاریوں کے ٹرائلز آئندہ ماہ کی دس تاریخ کو لاہور میں مرکت ہوں گے یہ بات پنجاب ٹیبل ٹینس اسوسیشن کے جنرل سیکیوٹری امبر بشیر نے ملتان میں صحافیوں سے گفتگو میں کہی انہوں نے بتایا کہ چونوے قومی ٹیبل ٹینس چیمپینشپ اگلے ماہ کی چھبیس سے اکتیس تاریخ تک کراچی میں کھیلی چاہے کی پنجاب ٹیبل ٹینس کی مرد و خواتین کی دونوں ٹیموں نے نیشنل چیمپینشپ میں شرکت کی چاروں صبح کی پاکستان آرمی، واربڈا، ویلویز، حبی بینک اور اسلام آباد کو مارچل کی ٹیمیں بھی چیمپینشپ میں حصہ لے رہی ہیں حاجی احسان ادریس سیلیکشن کمیٹی کے چیرمین ہوں گے دیگر ممبران میں عبدالقیوم گوری، سید مطین شاہ، یاسر بھٹی، سباوارس اور امبر بشیر شامل ہیں لاہور میں مردوں اور خواتین کی سائیکلنگ چیمپینشپ کے پہلے روز پاک فوج کے رائیڈرز نے تین مقابلے جیت لئے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے تمام ملحقہ یونٹ سے تعلق رکھنے والے مجموعی طور پر ایک سو سائیکلس اس چیمپینشپ میں حصہ لے رہے ہیں اس سے پہلے سیکرٹری پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن سید اظہر علیشہ نے چیمپینشپ کا افتتح کیا بیس بال کے کوچز کے لیے اولمپک سولیڈیریٹی ٹیکنیکل کورس آج لاہور میں ختم ہو گیا اس کورس کا احتمام عالمی بیس بال اور سوفٹ بال کونفیڈریشن کے کوچ جال سنچیاغو نے کیا قومی بیس بال فیڈریشن کے تمام متعلقہ یونٹس کے کوچز نے کورس میں شرکت کی پانچ روزہ کورس میں غیر ملکی ماہر نے کھیل کے فائنز پوائنٹس کے حوالے سے معلومات فاہم کی جس کا مقصد کھلاریوں کی موجودہ مہارتوں میں مزید بہتری لے کر آنا تھا انہوں نے مسرد کا اظہار کیا اور کہا کہ لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ محفوظ ہوئے فوٹبول کے عظیم کھلاری میسی نے باسلونہ کلب کے ساتھ دوہزار اکس تک کا معاہدہ کر لیا ہے اس معاہدے کے بعد ان کی ریٹائیمنٹ کے بارے میں ایک تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئی ہیں انگلنڈ کے ایڈی جونز کو سال کا بہترین رگبی کوچ قرار دے دیا گیا ہے ان کے قیادت میں انگلنڈ نے دوہزار سترہ میں لگاتا اور دوسری مرتبہ چھے ملکی ٹائٹل جیتا ٹیم میں ارجنٹینہ کا دورہ کیا جس میں ان کی ٹیم ناقابل شکست رہی وہ دوہزار تین میں سر کلائی وورڈ کے بعد یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے انگلنڈ کے پہلے کوچ ہیں دوسری چیمپین پی او ایف بورڈ نیشنل رنکنگ ٹینس چیمپینشپ دوہزار سترہ پی او ایف ٹینس کمپلیکس واکنڈ میں آت سے شروع ہو گئی اور اب پولو سکس گول شو پلین پولو کپ دوہزار سترہ کل سے لاہور پولو کلپ گراؤنڈ میں شروع ہوگا پولو کلپ کپ میں نو ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ٹیموں کو دو پولز میں تقسیم کیا گیا ہے پولے میں ہونڈا چناب ایلن گارڈ گروپ اور یونائٹڈ سنیکس پولو گروپ چپ کے بی میں داؤڈ گروپ بلیک ہارس پینس آرٹیما میڈیکل سکاف ڈائمن پینس اور نیو ایچ کی ٹی میں شامل ہیں اور ابھی بڑھیں گے تجارتی خبروں کے جانے ہیں پاکستان سے تازہ گوشت کی پہلی برامدی کھیپ آج متحدہ عرب امارات پہنچی یہ کھیپ پاکستان کی فوڈ ایکس اور متحدہ عرب امارات کی جنرل ٹریڈنگ کمپٹی کے درمیان معایدے کے تحت بھیجی گئی ابو زہبی میں پاکستانی سفارت خانے کی ایڈیشنل کمرشل اتاشید کامران خان بھی اس موقع پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی منڈی میں پاکستانی گوشت کی بہت مانگ ہے انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پندرہ لاکھ پاکستانی مقیم ہیں جس کی وجہ سے گوشت کی مانگ میں روز بروز اضافہ و رہا ہے انہوں نے کہا کہ برامدی کھیپ کی جلد نقل و حمل کے لیے ہم نے متعلقہ حکام کو کراچی اور دوبئی کے درمیان تیز رفتار کارگو کشتی سرویش شروع کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ وقت اور لاغت میں کمی کی جا سکے کنو اور سمترے کی برامد کے لیے پروسیسنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے سرگودہ کے سٹرس ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر محمد نواز میکن نے بتایا کہ کنو کی پروسیسنگ اپریل کے آخر تک جاری رہ گی انہوں نے کہا کہ کنو کے نرخوں کا تعیون تمام فریقین کی مشاورت کے بات کیا جائے گا انہوں نے گزشتہ سال کی برامدات پر اتمنان ظاہر کیا اور کہا کہ دولاک بیس ہزار میٹر ٹن کنو برامت کیا گیا تھا اور اس سال اس میں مزید اضافہ ہوگا جس سے قومی خزانے میں قیمتی ذرہ مباتلہ آئے گا ملک میں کاروں اور جیپوں کی تیاری روامانی سال کی پہلی سیماہی میں اکتیس آشاریہ سینتیس فیصد بڑھ گئی ہے وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق اس سال جولائی تا ستمبر پاکستان میں ستاون ہزار چھے سو بیالیس کاریں تیار کی گئیں جبکہ گدشتہ سال اسی عرصے میں تینتالیس ہزار اٹھ سو اٹھتر کاریں تیار کی گئیں تھی سٹاک ایکسچینج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دکھا گیا کہ اسی ہنڈرڈ انڈیکس دو سو سولہ پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر چالیس ہزار بتیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم ایک سو دس ملین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو چھ ملین سے زائد حصہ کا لیندین ہوا تھا آج کے الیکٹرک کمپنی کے سب سے زیادہ امتالیس ملین سے زائد حصہ کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو اٹالیس کمپنیوں کے حصہ کا لیندین ہوا جس میں سے ایک سو سنتیس کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو ستاسی میں کمی جبکہ چوبیس کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا نیسٹی کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ چار سو روپے کا اضافہ جبکہ ساویس لیمیٹڈ کے حصے کی قیمتوں میں انتیس روپے اسی پیسے کی کمی ہوئی نظر ڈالتی ہیں کرنسی ریٹس پر نیشنل بنک کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمتیں خرید ایک سو چار روپے تیرہ پیسے اور قیمتیں فروغ ایک سو چھ روپے چھیا سٹھ پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ ایک سو اٹیس روپے اٹھ سٹھ پیسے اور ایک سو بیالیس روپے چار پیسے یورو ایک سو چوبیس روپے انیس پیسے اور ایک سو ستائیس روپے بیس پیسے سعودی ریال چھبیس روپے تریسٹھ پیسے اور اٹھائیس روپے تیس پیسے یو اے درہم چھبیس روپے باسٹھ پیسے اور انٹیس روپے چار پیسے اور جاپانیین قیمتیں خرید تیرانوے پیسے اور قیمتیں فروخت پچھانوے پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت چھالیس ہزار سات سو چودہ روپے رہی کراچی پورٹرس پر آج چھاسٹھ ہزار تین سو اکھتر میٹرٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی جس میں سے چوبیس ہزار چار سو اٹالیس میٹرٹن برامدی اور اکتالیس ہزار نو سو تیس میٹرٹن درامدی سامان شامل تھا تجارتی خبریں آپ نے سنی اور اب بڑھتے ہیں فن کی دنیا کی خبروں کے جان تحریق پاکستان کے معروف راہنما مصنف شائر مترجم اور صحافی والانا زفر علی خان کی ایک ستمی برسی آج منائی گئی مزید تفصیلات ہمارے نمائندے سجاد پرویج سے مولانا زفر علی خان اٹھارہ سو تہتر میں زلہ سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوٹ میرتھ میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے علیگر سے گراجویشن کیا یہ وہ زمانہ تھا جب علیگر اہل علم سے بھرا ہوا تھا سرسید شبلی حالی سبھی اس سے وابستہ تھے اس فضا نے زفر علی خان کے فکری اتقا میں بڑا اہم کردار ادا کیا سن انی سو نو میں مولانا زفر علی خان علیگر سے وطن واپس لوٹ آئے اسی زمانے میں ان کے والد مولوی سراج الدین احمد نے کرم آباد سے خفت روزہ اخبار زمیدار کے نام سے جاری کیا والد کی وفات کے بعد مولانا نے زمیدار کی زمیداریاں سن انیس سو گیارہ میں وہ زمیدار کو لے کر لاہور آگے یہاں انہیں ایک بہت بڑا عدبی حلقہ میں اثر آیا اور یہی سے زفر علی خان کی عدبی اور صحافیانہ زندگی اپنے نقطہ اروج کو پہنچی بیسویں صدی کی گنی چنی خشت پہلو شخصیات میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسرت مہانی کی طرح مولانا زفر علی خان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ نصر کے مردے میدان تھے یا کامیاب صحافت یا اقلیم شیر و سخن کے تاجدار مولانا زفر علی خان آزادی تحریر و تقریر کے بہت بڑے مجاہد تھے ان کے اخبار زمیدار کی زمانت کئی مرتبہ ضبط ہوئی کئی مرتبہ اخبار بھی بند ہوا متعدد مرتبہ قید و بند کی ثوبتیں برداشت کرنا پڑی مگر مولانا کے سبات قدم میں لغزش نہیں آئی قیم پاکستان کے بعد مولانا کی سیاست میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ستائیس نومبر سن انیس سو چھپن کو یہ شعولہ جوالہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا سجاد پرویز ریڈیو پاکستان پاکستان نشنل کامسل آف آرٹس کے تیرے احتمام باروہ قومی تھیٹر میلہ دوہزار سترہ پاکستان نشنل کامسل آف آرٹس کے آڈیٹوریم میں بھرپور انداز میں جاری ہے اس کا مقصد ملک میں نمائیہ تھیٹر گروپس کو ایک قومی پلیٹفارم فراہم کر کے صحت مند تھیٹر سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے پی ان سی اے کے آڈیٹوریم میں ایک مہینے تک جاری رہنے والے میلے میں پینتالس کے قریب سٹیج جرامے پیش کیے جائیں گے پاکستان نشنل کامسل آف آرٹس اسلام آباد میں پی ان سی اے کے آڈیٹوریم میں ہفتے کے روز بچوں کے لیے مفتلی تماشے کا احتمام کیا جائے گا جس کا مقصد بچوں کو تفریق کے ساتھ صحت تعلیم اور محولیاتی مسائل کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا ہے پاکستان فلم ٹروڈیوسرز ایسیسیشن کے جیمن سید نور نے کہا کہ فلم بنانے والوں کو اپنی فلموں میں پاکستانی ثقافت اور روایات کو فروغ دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ میں نے مقامی ثقافت اور روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت مشہور فلمیں بنائیں ہیں انہوں نے کہا کہ ثقافت ان کی فلموں کا نمائی پہلو رہا ہے مشہور پاکستانی اداکار علی زفر نے کہا ہے کہ ان کی آنے والی فلم تیفہ انٹربلیک ایکشن رومان بھی اور مزاہیہ فلم ہے انہوں نے کہا کہ یہ فلم انہوں نے تفریق پر اہم کرنے والوں کے لیے بنائی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے کام کے ذریعے لوگوں تک کوئی نہ کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ فلمیں بنا کر پاکستان فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرسکوں ڈا گریٹ محمد علی ایوارڈ کی تقریب آئندہ سال مارچ میں ہوگی جس میں نام پر اداکاروں میں ایوارڈ تقسیم کیے جائیں گے آرس کامسل کراچی میں ہونے والی ایک تقریب میں سنگیتہ بیگم راہیل آغا منور سعید اور اچھی خان یہ ایوارڈ حاصل کریں گے مشہور موڈل اور اداکارہ جیالی نے پاکستانی فلموں کی عالمی سطح پر نمائش کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ پاکستان کا مصبت تشخص و جاگر کیا جا سکے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے تجویز دی کہ خلیجی ممالک پاکستانی فلموں کی نمائش کیلئے بہترین ہیں نامبر گلوکارہ ہمیر اچنا نے کہا ہے کہ گلوکار پاکستان کے ثقافتی سفیر ہیں جنہوں نے گلوکاری کے ذریعے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی میڈیا کو ایک انٹرویو منہ نے کہا کہ مسیقی انسان کے ذہن پر غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتی ہے اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں پاکستان سوسائیٹی آف نیورو سرجنس کی تیسویں سالانہ کانفرنس لاہور میں ختم ہو گئی تین روزہ کانفرنس میں دنیا بھر سے دو سو سے زائد بندوبین نے شرکت کی منتظمین کی مطابق لاہور جنرل ہسپتال کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے کانفرنس میں اپنے تحقیقی مقالے پیش کیے جنہیں عالمی شرکہ کی طرف سے سرہا کیا تحقیق کام آسابی نظام کی مختلف امو پر مشتمل تھا جن میں ڈی بی ایس کی جدید تکنیک پارکنسن کی بیماری انڈوسکوپی کے ذریعے ڈسک کا آپریشن اور بھموں پر معمولی ساکٹ لگا کر گردن اور دماغ کی سرچری شامل ہیں کانفرنس کے اختتام پر ڈاکٹر خالد محمود نے صاحبیوں کو بتایا کہ ان کا مشن نیورو سائنسز کے شعبے میں زیادہ سے زیادہ تحقیق اور دوسروں کے فائدے کے لیے اسے عام کرنا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کے جانب سے انٹرنیٹ کے موضوع پر ایک تین روزہ بین الاخوامی کانفرنس کا انقاد بدھ کی روز اسلام آباد میں کیا جائے گا اس کانفرنس کا مقصر ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹرنیٹ کی ترقی کے حوالے سے مواقع اور چیلنجز پر تباتلہ خیال کرنا ہے روس کے انجینئرز نے ایک ڈرون تیار کیا ہے جو ایک سو سی کلوگرام وزن لے کر آٹھ گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے اس ڈرون کو سکائی ایف کا نام دیا گیا ہے یہ ڈرون فصلوں اور بھاری مشینری کی نقل و حمل کے لیے تیار کیا گیا ہے ہنگامی صورتحال میں یہ ڈرون خوراک اور عدویات گرانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے زیر احتمام انٹرڈکشن ٹو آسٹیوپیتھی کے عنوان سے دو روزہ ورکشاپ پشاور میں ختم ہو گئی جرمنی سے ڈاکٹر حیدی اور ڈاکٹر کرسٹین باور کینیڈا سے ڈاکٹر فیصل نقوی اور پاکستان سے ڈاکٹر سید حیدر علی اور ڈاکٹر امارہ ورکشاپ کے اہم معافنین تھے اور اب ملک گھر میں موسم کی کیا صورتحال رہی یہ جانیں گے ڈاکٹر محمد حنیب سے موسم کے رپورٹ سے مطابق آج دن کے راکشمالی راکہ جات میں بادل تھے میدانی راکہ میں مسئلہ صاف تھا گلگت بلکستان وادی چترال کی بعض وادیوں میں ہلکی بارش ہوئی کل بھی شمالی لاکہ میں کبھی بادل کبھی دھوپ ہوگی کل بعد پہ گلگت بلکستان ہنزہ کی بعض وادیوں میں ہلکی بارش بارش بارلاکہ میں ہلکی بہرباری ہوگی جبکہ کل دن کو وادی چترال کے کچھ حصوں میں ہلکی بہرباری ہونے کا انکان ہے ایک دن کے بعد گلگت بلکستان ہنزہ چترال شمالی لاکہ جات میں موسم صاف ہو جائے گا جبکہ روان آفتے کے آخر میں جلگت بلکستان اور چٹرال میں اچھی بارش اور اچھی برہباری ہونے کا امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں کل دن کے وقت دھوٹ ہوگی تفصیل کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، ٹیکسلا، واکینٹ، ہستابدال، چکوال، جلن کے علاقوں میں اس ہفتے موسم خوشک رہنے کا امکان ہے لیکن اتک اور راولپنڈی کے کچھ علاقوں میں کل دن کے وقت بادل بنے گی موسم خوشک ہوگا پنجاب کے تمام مہری علاقوں میں کل مطلع صاف ہوگا سب کے وقت بجرہ والا دویجن اور جنوبی پنجاب میں باہولکو دویجن کے بعض علاقوں میں شدی دھند بنے گی دو یا تین دن کے بعد پنجاب کے مہری علاقوں میں دھند کی شدت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے جبکہ پنجاب کے تمام مہری علاقوں میں خصوصاً گندم کی کاش کے علاقوں میں اس ہفتے والش ہونے کا کوئی امکان نہیں سبہ سن کے بالای علاقوں میں سکھ ہے جیکو آباد گھوٹی میں کل سب کے وقت بھند ہوگی جبکہ دھر اور اسے دھکا بھاد علاقوں میں بھی کل سب کے وقت بھند بننے کے امکان نہ آتے ہیں کراچی سنے سن کی سہلی پتی میں بھی اور سبہ سن کے تمام مہری علاقوں میں اس ہفتے موسم خوش کرنے کا امکان ہے والی اکویٹر نے کل شام کل رات پیر اور تھنڈیاں آئیں چلیں گی جبکہ بلوکستان کے تمام شمالی حصہ میں وقتی علاقوں میں اور جنگی علاقوں میں خاصوصاً مکران، پنجگیر، پسنی، جوادر، جھل مکسی، کولی، سببی اور اسے ملکہ تمام علاقوں میں اگلے پانچ یا چھ دن تک موسم خوش کرنے کا امکان ہفتے والای علاقوں میں کل شام بادل بنیں گی تمام بارانی ونہری علاقوں یعنی وادی پشاور، چارسدہ، نشہرہ، سوابی، دیائی خان، دنو، کرک، لکی اور اسے ملکہ علاقوں میں اگلے تین دن تک موسم خوش کرنے کا تین یا چار روز کے بعد اور خاصوصاً اس ہفتے کے آخر میں پارہ چنار اور اسے ملکہ علاقوں کے علاوہ خیبر پفتون خان کے بالائی علاقوں یعنی مالک انڈویجن، ہزارہ دویجن کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا انکان ہے ملکہ علاقوں میں اہم قبروں کا خلاص آخر میں ایک بار پھر سننی جی وزیر اعظم اور بری فوج کے سربراہ انصداد دہشتگردی کے اسلامی فوجی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے ہیں اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینڈ پر اتجاجی دھرنے کے خاتمے کے لیے حکومت اور مذہبی جماعت کے مظاہرین کی قیادت کے درمیان موحدہ تیپ آ گیا ہے جی ایٹ کے رکن ملکوں کے شہری ہوابازی کے اداروں کے سربراہان کے آج اسلام آباد میں اجلاس میں ہوابازی کی سنت میں تحفظ کا عالی میار برقرار رکھنے پر زور دیا گیا وخوزہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کے خلاف آج مکمل ہر تال کی گئی میان مان میروں گیا مسلمانوں کے خلاف مسالم کی روک تھام کا جائزہ لینے کے اقدامات پر غور کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کا خصوصی اجلاس آئندہ ماہ کے آغاز میں ہوگا اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں ایک کروڑ دس لاکھ سے زیادہ بچوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے اور قومیٹی ٹوینٹی کپ کرکٹ اورنمنٹ کے سیمی فائنل بودھ کو راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے محمد عویس میراج انچارڈ شعبہ اردو منصور رشید اور قیسر قریشی مدیر ہوم ڈسک امان اللہ سپرا مدیر فورن ڈسک غزنفر عزیز کھوکر مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں ہیدر اپاس مدیر کھیلوں کی خبریں عبد الرحمن چیما کارڈینیشن ایڈیٹر چہدری زمیر اشرف مدیر اعلیٰ سہید آمد انبر نگران اعلیٰ جاوید خان جدون یہ پیش کشتی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں نو بجا چاہتے ہیں چند لمحہ بات آپ ریڈیو پاکستان سے انگریزی میں خبریں سن سکیں گے موسیقی